نحمد و انصالی علیہ رسولِ کریم اما بات و عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و عصرلی عمری و عدل اقتطم ملسانی افق و قولی آج ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان کے مہینوں میں مسلمانوں کی پے در پے حاصل ہونے والی فتوحات کی وجہ جاننا ہے اگر ہم اسلامی تاریخ پر ایک سرسری سی نظر بھی ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کی ہیں اگر ہم سٹارٹ لیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قیادت میں جو پہلا سریعہ یعنی فسٹ وار جو مسلمانوں نے کی مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد وہ رمضان کے مہینے میں ہوا اس کے بعد اگر ہم سب سے اہم جو جنگ ہے مسلمانوں کی تاریخ کی غزہ بدر وہ سطح رمضان کو ہوا جس میں ہم نے قریش کی تقریبا اہم کریم جو تھی اس کا ایک بڑا سیکشن اڑا دیا تھا خندق کی تیاری ہو وہ خندق جو کہ چودہ فٹ گہرا اٹائیس فٹ چھوڑا اور ایک پانچ کلومیٹر تھا یہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کھو دا تھا ہم نے بازنطینیوں کے خلاف جو تبوک کی لڑائی تھی جس میں تیس ہزار مسلمان تھے اور جس میں کفار مقابلہ کرنے کی حمد ہی نہیں کر سکے تھے یہ بھی ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا تھا اگر اموریہ کی فتح ہو جو موتسم بللہ خلیفہ کی قیادت میں ہوا یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا اگر سات رمضان کو راجہ داہر کا سر کاٹنا ہو تو یہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا آج کے راجہ داہر کا سر کاٹنا بھی باقی ہے نور الدین زنگی نے صلیبی کو شکست دی اور حرم کا شہر واپس لیا رمضان کے مہینے میں اندلس ہم نے فتح کیا رمضان کے مہینے میں میڈیٹرینین میں روڈز کی فتح ہم نے اصل کی رمضان کے مہینے میں 53 ہجری میں اسی رمضان میں جنوبی فرانس کو ہم نے فتح کیا 103 ہجری میں اسی رمضان میں ہم نے منگولوں کو شکست دی تاتاریوں کو این جالوت کے مقام پر یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا لیکن آج جب ہم نا دیکھتے ہیں اگر ہم کشمیر دیکھیں اگر ہم برما دیکھیں اگر ہم فلسطین دیکھیں اگر ہم مشرقی ترکستان دیکھیں شام یا یمن کے حالات ہمارے سامنے ہیں عراق کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہم نہ رمضان میں کوئی فتح اصل کر پا رہے ہیں نہ رمضان کے بعد کوئی فتح اصل کر پا رہے ہیں تو ذرا آئیں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس سے مسلمان ہمیشہ جیتتے رہے ہیں اور آج وہ کون سی طاقت مسنگ ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس ہماری افواج کی قیادتوں کے پاس جس کے باعث ہم آج نہیں جیت پا رہے ہیں ہم شکست پر شکست کر رہے ہیں لیکن فتح ہمارا راستہ نہیں دیکھ رہی توڑا سا میں فکری نکتے کی طرف جاؤں گا لیکن ہر شخص یا قوم جب وہ اپنے آدھا فاصل کرتی ہے جب اپنے ایکشنز کرتی ہے تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر کرتی ہے طاقت کے بلبوتے پر کرتی ہے اور یہ طاقت تین قسم کی ہے جو پہلی طاقت ہے وہ مادی طاقت ہے مادی طاقت جو ہے یہ وہ طاقت ہے جس کو میں اگر کہوں کہ ترڈ، فورت، سیف جنریشن جہاز ہیں ہمارے پاس بیلیسٹک کروز میزائل ہیں اٹامک ویپنز ہیں سب میرین ہیں آٹیلری ہیں ٹینکس ہیں گنز ہیں بم ہیں یہ سب میٹیرل پاور ہیں عام طور پر ویسٹ اسی پاور پر پروسہ کرتا ہے اسی پاور کی بنیاد پر لڑتا ہے اور اسی طاقت کی بنیاد پر غلب حاصل کرنی کوشش کرتا ہے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے اپنے استعماری ٹارگٹ حاصل کرتا ہے لیکن یہ طاقت جو ہے یہ جو میں بھی تین طاقتیں ڈسکس کروں گا اس میں سب سے کمزور طاقت ہے یہ طاقت ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پرسیپشن پر کہ آپ اپنی طاقت کو کتنا ایسیس کرتے ہیں یہ ریل پر نہیں ڈپینڈ کرتا ہے the way you ایسیس the way you perceive کہ آپ کی طاقت کتنی ہے تو بس اگر آپ طاقت کے زور پر لڑتے ہیں صرف میٹیریل طاقت پر مادی طاقت پر تو پھر دشمن کے پاس ایک ٹینک زیادہ ہے تو پھر آپ کو نہیں لڑنا چاہیے دشمن کے پاس دو فوجی زیادہ ہیں پھر آپ کو نہیں لڑنا چاہیے دشمن کے پاس فیف جنریشن جہاز ہے آپ کے پاس فور جنریشن ہے تو پھر آپ کو نہیں لڑنا چاہیے دشمن کے پاس آپ سے بہتر ٹینک ہے بی وی آر میزائل ہیں ان کے پاس ان کے پاس انٹی بیلیسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم ان کے پاس موجود ہے کروز میزائل ڈیفینس سسٹم موجود ہے تو پھر آپ نہیں لڑ سکتے بات ختم ہو جاتی ہے یہ جو یہ جو مایار ہے کہ مادی طاقت کا کوئی ایکویزن جیسے کہ کوئی سٹیٹسٹک ہو یہ ہے تیسے نمبر پر یہ ہے یہ جو طاقت کا میار ہے یہ مادی طاقت کا یہ بنیادی طور پر ویسٹرن بیلیف ہے ویسٹرن آئیڈیا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی طاقت کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جب ان کو لگتا ہے کہ دشمن کے پاس طاقت کم ہے تو پھر اٹیک کرتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس مقابلے میں جو دشمن ہے اس نے کوئی اتحاد بنا لیا ہے اب ان کی طاقت بڑھ گئی ہے تو پھر نہیں لڑنا چاہیے لیکن جیسے میں نے کہا یہ سب سے کمزور طاقت ہے اس کے مقابلے میں جو دوسری طاقت ہے اس کو ہم مانوی طاقت کہتے ہیں مانوی طاقت بیسی کری ڈگنیٹی جو غیرت کی طاقت ہوتی ہے جو انتقام کی طاقت ہوتی ہے جو آزادی کی طاقت ہوتی ہے یہ اس کی مثالیں ہیں جب ایک قبائلی جذبہ ہوتا ہے اس کے تحت لوگ لڑتے ہیں جب غیرت میں لڑتے ہیں جب وہ آنر کے لئے لڑتے ہیں جب وہ لڑتے ہیں انتقام کے لئے جب وہ قبضہ چھڑانے کے لئے لڑتے ہیں آزادی کے لئے لڑتے ہیں یہ جب جذبہ آپ کیو پر ڈومینیٹ کرتا ہے تو آپ صرف 2 plus 24 نہیں کرتے آپ mathematics نہیں کرتے آپ statistics نہیں کرتے اگر طاقت کم ہے تو آپ اس سے تھوڑا بڑھ کر جاتے ہیں اگر طاقت کم ہے تو آپ حاصل کرتے ہیں اگر طاقت کم ہے آپ حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کا یہ جذبہ ہے یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی غیرت کے لیے اپنے آزادی کے لیے اپنی انتقام کے لیے اپنے قبائلی جذبے کے لیے ہم لڑیں تو یہ طاقت مادی طاقت سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ کم ہتھیاروں سے بھی زیادہ بڑے دشمن سے لڑ لیتے ہیں اس کے اچھی مثال تامل ٹائگرز ہیں اس کی مختلف مثال آپ کو مل جائیں گی جیسے کہ ہندوستان میں مرہٹے تھے غیرت کے نام پہ بخش مختلف قبائل غیرت کے نام پہ لڑتے ہیں اور وہ اپنے مادی طاقت سے بڑھ کے لڑتے ہیں اس لیے ویسٹ بھی اس کو ایک حد تک انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس لیے وہ اپنی افواج کو خالی مادی طاقت تک رسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتا اور وہ انہیں کہتا ہے آپ درتی ماں کے لیے لڑ رہے ہو اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہو یہ آپ کے لیے خوبصورت وطن کے لیے لڑ رہے ہو وہ اس کو ایک سٹیپ آگے صرف طاقت سے نہیں لڑاتے ان کو ایک سٹیپ آگے لے جا کر مانوی طاقت ان کو دین کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد پر لوگ اپنی مادی طاقت سے بڑھ کے لڑ سکیں اس کے مقابلے میں جو تیسری طاقت ہے وہ روحانی طاقت ہے اور روحانی طاقت یہ ہے کہ آپ کو رب القائنات ساتھ زمینوں اور ساتھ آسمانوں کے رب کہ ساتھ جو آپ کا لنک ہے جو آپ کا ربط ہے جو آپ کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر لڑنا رب کے حکم کی بنیاد پر لڑنا رب کے بروسے پہ لڑنا رب کے توقع پہ لڑنا یہ جانتے ہوئے کہ یہ رب مشرق کا بھی مالک ہے مغرب کا بھی مالک ہے ایک ایٹم کا بھی مالک ہے کہہ کشاؤں کا بھی مالک ہے آپ کی ایک آنگ کا بھی مالک ہے آپ کی جان کا بھی مالک ہے آپ کے رزق کا بھی مالک ہے اور یہ پوری کائنات کا مالک ہے دے کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا جو آپ اس سوچ سے لڑتے ہیں تو یہ روحانی طاقت ہوتی ہے جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ آیات پڑھتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اوزباللہ من الشیطان رجیم اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے تو مت کرو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے تو آپ پھر اپنی طاقت خون ہی دیکھتے آپ جب اللہ آپ کو کہتا ہے اگر تم اپنی نبی کی مدد نہیں کرتے تو مت کرو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو فاللہو احک انتخشوہو انکنتم مؤمنون انکنتم مؤمنین کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اللہ سے ڈر ہو تو پھر کس چیز کا ڈر رہ جائے گا اگر اللہ آپ سے یہ کہے کہ تم ان سے ڈرتے ہو کہ میں اس کا زیادہ حق دار نہیں ہوں کہ مجھ سے ڈر ہو جب اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے فرمائے نکلو اللہ کی راہ میں خاہل کے ہو یا بوجھ اللہ ویپنز ہیں یا نہیں ہیں اپنے اموال سے لڑو اپنی جانوں سے لڑو اللہ کی راستے میں اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ ڈیفینس وار میں لڑو ان سے نکلو اللہ کی راستے میں تمہارے پاس ویپنز ہیں یا ویپنز نہیں ہیں لڑو اللہ آپ کو کہہ رہے لڑو آپ کون سے تیار گن رہے ہیں ناخنوں سے لڑو ہتوڑے سے لڑو ڈنڈے سے لڑو لڑو آپ کو رب الكائنات کہہ رہے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اور سورہ نساء آیت پچھتر چھتر اس میں لحصہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مرد اور عورتوں کے لیے نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کوئی زبستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی مددگار مقرر فرمائے کیا ایکسکیوز رہ جائے گا آپ کے پاس بحصیت افواج کے کمانڈر کے کہ آپ نہ لڑے اور جب اللہ سمتہ اللہ آپ سے فرمائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جب تم سے اللہ کی راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہے جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور اگر ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ساری دنیا کا ساز و سامان اور سب کچھ آخرت کے مقابلے میں بہت توڑا نکلے گا کیا ایکسکیوز آپ کے پاس رہ جائے گا اب اب ویپنز پہ نہیں لڑ رہے ہو اب آپ غیرت پہ نہیں لڑ رہے ہو آپ اللہ کے انسٹرکشن پہ لڑ رہے ہو اللہ کے کمانڈ پہ لڑ رہے ہو اور جب آپ کو اللہ یہ بھی بتا رہا ہو اگر اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا مضبوط جمع دے گا کس چیز کا خوف ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور جب آپ کو سور عمران میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم اپنے گروہ میں بھی ہو اگر تم اپنے گروہ میں بھی ہو تو جن لوگ کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف آ نکلیں گے کیا ایکسکیوز رہ جائے گا کس موت کا ڈال ہے آپ کو اس کا وقت آئے گا تو کوئی نہیں رو سکتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرمائے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکے گا اور اگر اس نے تمہاری مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور مسلمانوں کو صرف اللہ پر ہی بروسہ کرنا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ایمانداروں کو اللہ ہی پر بروسہ کرنا چاہیے کہاں پہ توقل ہوگا؟ ویپنس پہ نہیں اللہ پہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور جب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اس ہی پر بروسہ کرتا ہوں وہ ارشعظیم کا مالک ہے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَىٰهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَقِيمٌ اور جو کوئی اللہ پر بروسہ کرے گا تو اللہ زبردست حکمت والا ہے خلاص بات ختم ہو جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے میں آپ کے سامنے صرف دو مثالے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اسی نوے فیصد عرب مرتد ہو گیا ہر قبیلہ مدینہ پر چلائی کا سوچ رہا ہے روم فارس دیکھ رہے ہیں کہ موقع ملتا ہے تو ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں جھوٹے نبی کڑے ہو گئے ہیں اور ایک بڑا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا تاکہ یہ روم پر حملہ کرے گا اور وہ رک گیا ہے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس لشکر کو نہ بیجیں اس لشکر کو نہ بیجیں یہ خطرے کا وقت ہے ہم کیا کریں گے یہاں تک کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ بیجیں اور بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ جس لشکر کے بیجنے کا حکم میرے نبی نے دیا ہے میں اس کو ہر صورت بیچوں گا اور اگر مدینہ کے کتے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تو بھی لشکر جائے گا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے میں اس کی نفرمائی نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو جائے اور پھر اور فرمایا اگر جو لوگ اونڈ کی رسی کے اوپر بھی زکاة نہیں دیں گے میں ان سے لڑوں گا جب تام صحابہ کی طرف سے مشورہ تھا کہ اس وقت سب سے جنگ مول لینا ہماری طاقت نہیں ہے تو یہ جواب تھا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عسام بن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی گیا روم جس سے ہم نے بڑی زبردست ٹٹیجک ایڈوانٹیج آسل کیا اور ہم نے گیارہ لشکر بیجے اور گیارہ لشکروں نے اٹارہ مہینے میں سب کو واپس ریاست کے نیچے واپس لے کر آئے زکاة دینے کے لیے راضی ہوئے مرتد واپس مسلمان ہوئے یا ان کو قتل کر دیا گیا جھوٹے نبیوں کو قتل کر دیا گیا اور یہ مسئلہ سلج گیا یہ طاقت کی کیلکولیشن سے نہیں ہوا تھا یہ روحانی طاقت سے ہوا تھا ترسٹ ان اللہ اس پہ ہوا تھا آج نا ہمارا سیکولر طبقہ مزاق اڑاتا ہے اسی اس کا کہ ان کو دیکھو یہ جذبے کے زور پہ لڑ رہے ہیں خالی جذبہ ہے جذبے سے نہیں ہوتا اب یہ صرف مادی وسائل کی دنیا ہے اور صرف مادی وسائل کے ذریعے ہی ہم افتہ حاصل کر سکتے ہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں اس بات کا لیکن آج وہ دیکھ لیں اگر وہ صرف یہ نوٹ کر لیں کہ کس طرح سے ہم نے سلیمیوں کو شکست دی یہ مادی طاقت سے نہیں ہوا تھا ہم نے تاتاریوں کو شکست دی یہ مادی طاقت سے نہیں ہوا تھا جب انہوں نے تحس نحس کر دیا تھا سب کچھ انہوں نے کوپریوں کے مینار کڑے کر دیا تھے اور ہم نے ان کو ختم کر دیا بعد میں یہ روحانی طاقت سے ہم نے کیا تھا آج فلسطینی کڑے ہیں دہائیوں سے بہادری کے ساتھ کسی مادی طاقت کے زور پہ نہیں نہ انہیں کسی مسلمان و کمران کی صرف سے مدد کی امید ہے وہ اپنے ایمان کے زور پہ کڑے ہیں اگر آج کشمیری کڑے ہیں تو اپنے ایمان کے زور پہ کڑے ہیں آج کوکاس کی مسلمان ہر نسل روس سے بغاوت کرتی ہے صرف ایمان کے زور پہ اور یہ جو افغانی مسلمان ہیں جب بیالیس ملک حملہ کرنے آئے تو حساب کتاب کرنے والی ہماری قیادتوں نے کہا نہیں لڑ سکتا کوئی بین سے نہیں لڑ سکتا اتنی بڑی طاقت سے کون لڑے گا لیکن جن لوگوں نے لڑنا تھا انہوں نے حساب کتاب نہیں کیا اس چیز کا ان کو اللہ کا حکم یادتا ان فروں خفافوں وسکالم وجاہدوں لڑو اللہ کے راستے میں خاہل کے ہویا بوجھے اپنے اموال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ انہوں نے حساب کتاب نہیں کیا ان کی جنریشنز شہید ہو چکی انہیں کوئی بروانیز کی وہ غازی ہیں ان کے ہر ایک کی نسل میں ان کے بڑوں میں ضرور غازی اور شہید موجود ہیں اور آج وہ تیسری سپر پاور کو شکست دے رہے ہیں یہ روحانی طاقت ہے کوئی جتنا مزاک اڑھانا چاہاے اس کا مزاک اڑھا لیں لیکن یہ روحانی طاقت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے یہ مادی طاقت نہیں ہے یہ مانونی طاقت نہیں ہے یہ ایمان کی طاقت ہے جس نے تیسرے سپر پاور کو افغانستان میں ان کا قبرستان بنا کے ہم میں رکھ دیا ہے آج ہمارے مسلم طاقتوں میں قیادتوں میں اس کی کمی ہے اور ان قیادتوں کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ شیروں کی اوپر گیدڑوں کو کمرانی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ علیہ وسلم